اید آ رہی ہے اور اس سال اید میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں حکم ہے اید کے دن اچھے سے اچھا لباس پہننے کا اپنے آپ کو معتر کرنے کا اور بہترین لباس پہن کر کے نماز اید کے ادا کرنے کا لیکن بہرحال اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں بہت سے ایسے غریب بہت سے ایسے محتاج اور ضرورت مند ایسے بھی ہیں کہ شاید جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہ ہو کہ وہ اپنے بھوک کو مٹا سکیں لہٰذا اس سال ہم اچھے لباس نہ پہنے بلکہ پرانے ہی لباس میں یہ دو رکت نماز کے جسے نماز اید الفطر کہا جاتا ہے ادا کریں اور جس رقم کا اور جس پیسے کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کا لباس سلوائیں گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور انسانیت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ اس رقم کو اس پیسے کو ان لوگوں کے اوپر صرف کریں اور ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں کہ جو محتاج ہیں جو ضرورت مند ہیں کہ جن کو دور و وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے شاید شاید یہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے اور اگر یہ عمل ہمارا واقعا خالصتن لوجہ اللہ انجام پائے گا خلوص سے اگر ہم نے اس عمل کو انجام دیا تو اس ایک عمل کے تفیل میں ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی اور وہ مقصد ہم حاصل کر لیں گے جسے اللہ کی رزا کہا جاتا ہے جسے اللہ کی خوشنوری کہا جاتا ہے ہم حاصل کر لیں گے ہم حاصل کر لیں گے